مجھے ایک واقعہ یاد آئے تھا کل اسی وجہ سے کہا تھا کہ عمر رسیدہ لوگ اس پر توجہ دیں جب عم سلمہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدد گزر جانے کے بعد ہمارے نبی نے ان کو پیغامہ نکاح دیا عم سلمہ کو کہ میں تمہیں اپنے بیوی بنانا چاہتا ہوں میری نکاح میں آ جاؤ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی بننا میرے لئے بہت سعادت کی بات ہے لیکن ایک بات ہے میرے اندر کہ میں بوڑی ہو چکی ہوں عمر رسیدہ ہو چکی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات فرمائی کہا کہ اللہ کی بندی میں بھی عمر رسیدہ ہو چکا ہوں بوڑا ہو چکا ہوں پھر شادی ہو گئی یہ ہمارے نبی بوڑے دولے شادی ہوئی نا تو دولے بنے نا اللہ تبارک و تعالی نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کروائی حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ ابھی اسی طریقے کا ہے کہ جمانی کا موسم گزر چکا ہے اولاد نہیں اللہ نے فرمایا کافہ یا عینصات یہ اس طریقے کے حروف مقتعات اور کہیں نہیں ہیں کہاں ایک ہی جگہ پر اتنے حروف ایک جگہ جمع ہیں اس لیے یہ حروف اتنے سارے ایک جگہ جمع ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ عجیب عجیب بات ہے ہی سورہ کریمہ کے اندر ہے سب سے پہلے میں اس صورت کی آنیلیسس کرتا ہوں فلاسفہ یونان کا یہ نظریہ ہے کہ سبب اگر نہ پایا جائے تو مسبب نہیں پایا جاتا نہیں سمجھے سبب اور مسبب کو سمجھ لو بادل یہ سبب ہے اور بارش مسبب ہے اگر بادل نہ ہو تو بارش نہیں ہوتی سبب موجود نہیں ہے تو مسبب موجود نہیں آگے نا سمجھ میں سبب اور مسبب بادل سبب ہے اور بارش مسبب ہے اگر سبب نہ پایا جائے تو مسبب نہیں پایا جائے گا یعنی اگر بادل نہ ہو تو بارش نہیں ہوتی بارش مسبب ہے اور بادل سبب ہے اتنا سمجھ میں آیا ہے ایسے ہی ان کا یہ نظریہ ہے کہ اگر سبب موجود نہ ہو تو مسبب وجود میں نہیں آتا اللہ تبارک و تعالی نے یونان کے فلاسفہ کی دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی ہیں سورہ کریمہ میں کہا کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ بڑھاپے میں اگر جوانی کا موسم گزر جائے تو بچہ نہیں ہوتا اور عورت بانچ ہو تو اس کے بچہ نہیں ہوتا یہ دیکھو سبب موجود نہیں ہے مسبب ہے یہاں سبب نہیں ہے اس لیے کہ بڑھے سے بچہ پہتے نہیں ہوتا اور عورت بانچ ہو تو بچہ پہتے نہیں ہوتا سبب نہیں ہے سبب نہ ہونے کے باوجود مسبب موجود ہے تم کہتے ہو کہ آگ سبب ہے جلا دینے کا ہمارے خلیل کو آگ میں ڈالا گیا لیکن وہ تو جلا نہیں سبب موجود ہے مسبب موجود میں نہیں ہے کیوں اور پھر آگے فرمایا گیا یہی نہیں پہلا موجزہ تو یہ ہے کہ بھئی میاں بیوی دونوں موجود ہے ٹھیک ہے یہ بوڑھے ہیں اور یہ بانچ ہیں یہ موجزہ ہے کہ بوڑھے آدمی اور بانچ عورت سے بچہ پیدا ہو رہا ہے سبب موجود نہیں ہے مسبب ہو گیا ہے یہ ایک عجیب چیز اور اس سے عجیب چیز کی آگے مریم کا تذکرہ ہے فوراں ود کرفل کیتا ہے ابھی مریم یہاں تو دو سبب ہیئے ہیں میاں بیوی لیکن یہاں تو ڈائریکٹ شہر ہی نہیں ہے ڈائریکٹ لڑکی سے بچہ پیدا کیا جا رہا ہے یہاں سبب ڈائریکٹ ہی نہیں یہ پہلے سے زیادہ موجز نما ہے پہلے سے بڑا موجزہ ہے یہ دوسرا والا یہاں تو دو موجود ہیں میاں بیوی صرف یہ کہ اوڑے ہیں اور وہ بات ہیں پھر بھی دو ہیں نا بچہ نہیں ہو رہا یہ موجزہ ہے اور آگے اس سے بڑا موجزہ کہ یہاں تو دو موجود ہیں یہاں تو ایک ہی ہے صرف عورت سے بچہ پیدا ہو رہا ہے شہر موجود نہیں ہے دو اور اس سے بڑا ایک موجزہ آگے کہ ٹنڈ منڈ ایک درست ہے اللہ کہہ رہا اس کو ہلاؤ ہلانے لگی تو اس میں پتے تک نہیں تو کھجوریں گر پڑی بتائیے پتے نہ ہوں ٹنڈ منڈ درست ہو پتے تک نہ ہوں کھجوریں کیسے گرتی ہیں یہ اس سے بڑا موجزہ ہے اور اس سے بڑا موجزہ چل رہی ہے چاروں طرف پانی نہیں کہیں نہر نہیں ہے نیچے سے نہر بہ رہی ہے اس سے بڑا موجزہ ہے قدموں کے ہمیں جالہ میں تحت کے سریعہ نیچے سے نہر بہ رہی ہے یہ اس سے بڑا موجزہ اور اس سے بڑا ایک موجزہ ایک بچہ بول رہا ہے قال انہی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ اس سے بڑا موجزہ ہے اللہ اکبر موجزات کی قطر ہر موجزہ دوسرے سے بڑا ہے اور آخر میں سورہ کریمہ کا اختتام جانتے ہو کس پر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن پر اس کا مطلب ہے یہ پہلے جتنے موجزات بیان کیے گئے سب سے بڑا موجزہ قرآن ہے آیا سمجھوئے ہیں اتنا بڑا موجزہ ہے اتنا بڑا موجزہ ہے یہ آخر میں قرآن ہی کا تذکرہ ہے بڑاگر کے دیکھئے قرآن ہی کا تذکرہ ہے بتا یہ چلا کہ یہ جتنے موجزات ہیں اس پر آپ کو حیرت ہو رہی ہے ارے قرآن تمہیں سامنے ہے اتنا بڑا موجزہ ہے اس پر تمہیں حیرت نہیں ہو رہی ہے اللہ سب سے بڑا موجزہ قرآن ثابت کر دیا گیا ہے دعا کر رہے ہیں بڑے ہیں وہ پکار رہے ہیں پکارنے کا مطلب سمتے ہیں نیدہ کہتے ہیں دور سے کسی کو پکارنا اور دعا کہتے ہیں دھیری سے کسی کو پکارنا دعا کہتے ہیں قریب سے پکارنا اور نیدہ کہتے ہیں دور سے پکارنا دعا دور سے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کہتے ہیں اے ترا میری مدد کرو نا زور سے ارے کوئی ہے ایسا یہ استغاثہ ہے یہ استغاثہ ہے یعنی آدمی بہت زیادہ پریشان ارے کوئی ہے میری آواز سنگے یہ ندہ ہے ارے میری آواز سن کر کہ کوئی میری مدد کو آئے یہ استغاثہ ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ ندہ ذکر فرمایا اس کا مطلب ہے حضرت زکریہ ندہ فرما رہے ارے کوئی ہے تیر علاوہ اللہ اکبر ندہ ذکر کیا ہے ابناد ربہ ندہ انخفیہ جیسے کوئی آدمی بہت زیادہ پریشان ہو ارے کوئی ہے کوئی ہے ندہ استغاثہ اور اس کا بات فرمایا گیا اِذْنَا دَا رَبَّهُ نِدَا انخفیہ دیرے دیرے بول رہے ہو پکار تو رہے ہیں ندہ تو ہے لیکن دیرے دو وجہوں سے ایک تو یہ کہ کوئی سن نہ لے اللہ بچہ چاہیے سنتے کوئی سن لے تو کہتا ہے یہ بڑھا جو ہے نا یہ سٹھیا گیا ہے جوانی کا موسم گزر چکا ہے بی بی بہاں جب بچہ مانگ رہا ہے پاگل تو نہیں ہے تو دیرے دیرے پکار رہے تاکہ کوئی ان کو سٹھیا گیا نہ بولے اور دیرے دیرے پکارنے کا مطلب یہ جانتے ہیں اس میں اخلاص ہوتا ہے مفسر لکھتا ہے یہ اس وجہ سے وہوا لا يلتجیو الا الیہ وحدہ اس کا مطلب ہے دیرے دیرے بات کر رہا ہے وہاں اور کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا دیرے کا مطلب کیا ہوا کہ اور کوئی نہیں ہے اے اللہ میں تجھے سے بتا رہا ہوں تجھے کو بولا ہوں دیکھ رہے ہیں وہاں اور کوئی نہیں ہے صرف اللہ ہے گویا کی اخلاص کی انتہا کر دی گئی ہے اچھا اور اس کے بعد یہ دعا کا انداز بتایا گیا آگے کہ دعا کے لئے ضروری کیا ہے قَالَ رَبِّ اِنِّي وَحَنَ الْعَزْمُ مِنِّي اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں ہاں ہڈیاں کمزور ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہڈیاں جو ہیں نا پورے بدن کا مدار ہڈیوں کے اوپر ہے یہ کمزور ہو جائیں تو پورا بدن کمزور ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہیں جی قرآن حکیم کے ساتھ میڈیکل کے بات ہے میڈیکلی پروفڈ ہے یہ کیا اِنِّي وَحَنَ الْعَزْمُ مِنِّي اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں کمزور ہونے کا مطلب پورا بدن کمزور ہو گیا ہے اور یہ ظاہر کی طرح یہ باطن کی طرح بشارہ ہے اس لئے کہ ہڈیاں اندر ہوتی ہیں نا کہہ رہے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اب کہہ رہے وَشْتَالَ الرَّاسُ شَعِوَا اے میرے رب میرے بال سفید ہو گئے ہیں یہ ظاہری کمزوری ہے باطنی کمزوری کیا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں ہڈیاں باطن میں چھپی ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے رب میرے بال سفید ہو گئے ہیں بال سفید ہو جانا یہ ظاہری کمزوری ہے زوف زاہری ہے اور ہڈیوں کا کمزور ہو جانا زوف باطنی ہے بندے نے اپنی کمزوری کی انتہا کر دی ہے انکسار کی انتہا کر دی ہے توازو اے میرے رب اے تو دیرے دیرے بول لے صرف اللہ ہی سننے اور دوسرے کہہ رہے ہیں اللہ میری حدیاں کمزور ہو گئی ہیں حدیاں کمزور ہونے کا مطلب میرا بدن کمزور ہو گیا ہے اور تیسرے میرے بال سفید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سفید بال کتنی خطر کرتا ہے کوئی سفید بال والا رو پڑے نا اے اللہ کی رحمت جھوم اٹھتی ہے رو کر کے دیکھو ایک دفعہ معاملہ حل ہو جاتا ہے پورا معاملہ حل ہو جاتا ہے پورا معاملہ حل ہو جاتا ہے جو معاگو ملتا ہے یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے یقین نہ لیکن توقل ہونا چاہیے نا یقین ہونا چاہیے ہو اس سے یہ زوف بات ہی نہیں ہے حدی کمزور اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور میٹائفہ دیکھئے کیسا ہے استیارہ شولہ شولہ جیسا ہوتا ہے نا آگ کا اسے تشویدی گئی سفید بال کو کمال ہے بات کرنے کی سٹائل بھی کتنی خوبصورت ہے ایک بات کہیں گی کہ میرے بال سفید ہو گئے لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ میرے بال سفید ہو گئے پتا چلا جیسے شولہ ہوتا ہے نا شولہ ہوتا ہے امام شافی رحمت اللہ نے بہت اچھا فرمایا شاعر تھے بہت دیوانی امام شافی شاعر تھے بہت بڑے ہو عربی کے کون امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میری کھوپڑی پر ایک کلو نے آ کر گھوصلہ بنا لیا ہے میرے سر کے اوپر ایک کلو نے سفید ہوتا نا ایک کلو نے آ کر گھوصلہ بنا لیا ہے میں چاہتا نہیں تھا میرے نا چاہنے کے باوجود آ کر کے اس کلو نے سر پر گھوصلہ بنا لیا جب اس کا کووہ اڑ گیا بال جب تک سفید رہتا ہے تب تک کووہ رہتا ہے کووہ اڑ گیا تو اولو آ کر بیٹھ جاتا گھوصلہ بنا لیتا ہے کیا تعبیر ہے دیکھو ولو ان لبو متن قد اششت فو قہامتی علل رغم منی حینطارہ غرابوہا اولو نے آ کر کے سر پر گھوصلہ بنا لیا ہے جب کووہ اڑ گیا غراب میں اس کووہ کرو حینطارہ غرابوہا جب کووہ اڑ گیا تو اولو نے گھوصلہ بنا لیا ہے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کووہ اڑ گیا ہے کلو نے آ کر گھوصلہ بنا لیا ہے کلو نے گھوصلہ بنا لیا ہے سفید وشتعل الراث شیب اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ولمکم بی دعائیت رب شقیہ اللہ کی نعمت کا اظہار بھی کرے دعا میں اے اللہ جب جب میں نے مانگا تُو نے مجھے مایوس نہیں لگتا ہے تُو اس سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے یہ دعا کے آداب میں سے دعا کے آداب میں سے ہے دھیرے دھیرے بولے دعا کے آداب میں سے اخلاص ہونا چاہیے دعا کے آداب میں سے ہے کہ آدمی متوازے ہو جائے منکسر ہو جائے اللہ کے سامنے